موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیب شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ اللہین استفا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ و اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکتا علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انہا کا حمد و مجید اما بعد ناجنے کرام پروگرام روشنی کے ساتھ ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہیں اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ایک مستقل موضوع کے تحت گفتگو کی جاتی ہے اور موضوع ہے نورِ ہدایت یعنی اللہ کے پاک کلام سے قرآنِ مجید سے ہم ہدایت کا نور اور ہدایت کی روشنی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اسی غرض سے اسی دعا کے ساتھ ناجنے کرام ایک تسلسل کے ساتھ اللہ کے فضل سے متعلیہ جاری ہے قرآنِ حکیم کا اور آج گفتگو کا آغاز ہو رہا ہے آیت نمبر 192 سورہ عمران سے ناجنے کرام یہ وہ آیات ہیں آیت نمبر 190 سے لے کر آخر تک کل آیات 200 ہیں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے سورہ عمران کی اور یہ آخری حصہ ہے مضامین کے اعتبار سے اگر تقسیم کیا جائے سورہ عمران کو تو سات حصوں میں تقسیم کر کے یہ آخری حصہ ہے اور یہ 11 آیات یہ بڑی اہم آیات ہیں ویسے تو پورا قرآن اہم ہے ہر آیت اہم ہے اور یہ خاص طور پر یہ آیات اہم ہیں کہتے ہیں کہ مشرقین مکہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب موجزات کے سوالات کیے کہ ہمیں کوئی موجزے دیے جائیں آپ اپنے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں کوئی موجزہ دے دے بعض روایات میں ہی آتا ہے کہ انہوں نے صفحہ پہاڑی کو سونے کا بنا دینے کا مطالبہ کیا کہ آپ اپنے اللہ سے کہیں کہ یہ صفحہ کی پہاڑی سونے کی بن جائے تو پھر ہم سب ایمان لے آئیں گے یا پھر انہوں نے کوئی اور موجزات کا مطالبہ کیا اور یہ تو ہر دور کے معاندین نبوت کا یہ طریقہ کار رہا ہے کہ وہ موجزہ یا نشانی کا مطالبہ کرتے ہیں اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی مطالبہ کیا جاتا رہا اگرچہ یہ ایک الگ بات ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو قرآن حکیم عطا ہوا ہے یہ ایک زندہ موجزہ ہے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بخاری شریف کے حدیث ہے کہ پہلے انبیاء کو مختلف موجزے دیے جاتے رہے جس کے ذریعے سے لوگ ہدایت پاتے تھے گویا موجزہ لوگوں کو ہدایت کی طرف اٹریکٹ کرنے کے لیے اور ہدایت کی طرف بلانے کے لیے عام طور پر یہ نشانی کے طور پر دکھا جاتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن ایک زندہ موجزہ عطا ہو گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے اللہ نے یہ وحی عطا فرمایی یہ قرآن عطا فرمایا اور میں امید کرتا ہوں کہ قیامت کے دن میں سب سے زیادہ پیروی کیا جانے والا نبی ہوں گا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کریم نے جو مجھے موجزہ عطا کیا ہے یہ زندہ موجزہ ہے اور قیامت تک کے لیے ہے اور مختلف روایات میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ انی مقاثرم بکم العمم تم جب زیادہ زیادہ سے تعداد میں میرے پاس آوگے تو میری امت کی تعداد زیادہ ہوگی کسرت ہوگی میں اس کسرت پر فخر کروں گا دوسری امتوں پر تو ناظرین کے نام قرآن خود ایک موجزہ ہے دوسری بات یہ کہ پوری کائنات ایک موجزہ ہے اور کائنات کے اندر جو کچھ وقوع پذیر ہو رہا ہوتا ہے ہر چیز اصل میں موجزہ ہے موجزہ کہتے ہیں آجز کر دینے والی چیز کو بات صرف اتنی ہے انسان کو غور و فکر کی عادت پڑ جائے انسان کائنات میں آفاق و انفس میں ارد گد پھیلیوی کائنات میں اپنے وجود میں انسان غور و فکر کی عادت ڈال لے جیسا کہ گزشتہ پرورام بھی میں نے ارز کیا تھا کہ امار بن کسیر علیہ الرحمہ نے اپنی تفسیر کے اندر یہ نقل کیا ہے کہ یہ سفیان بن عیینہ کا یا پھر حضرت حسن بسری یا ان دونوں کا قول ہے کہ انہوں نے یہ فرمایا کہ اِذَا الْمَرْءُ کَانَتْ لَهُ فِكْرَ فَفِي قُلِّ شَئِلَّهُ عِبْرَ جب آدمی کو سوچنے کی عادت پڑ جاتی ہے تفکر کی عادت پڑ جاتی ہے تو آدمی کو ہر چیز کے اندر ایک عبرت ایک سامان نصیحت مل جاتا ہے جب بھی کوئی چیز وہ دیکھتا ہے تو اس کے اندر سامان نصیحت ہوتا ہے تو گویا یہ جو آیات ہیں جو شروع ہو رہی ہیں آیت نمبر ایک سو نوے اور آیت نمبر ایک سو اکانوے پر گفتگو ہو چکی کزشتہ پرورام میں تو جس میں غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے اور فرمایا کہ یہ جو زمین و آسمان کی تخلیق ہے اور رات دن کا آنا جانا ہے اس میں نشانیاں ہیں اہلِ اقل کے لیے اولوالباب کے لیے اس میں نشانیاں ہیں جو اہلِ اقل ہیں اقل مند لوگوں کے لیے نشانیاں اور اقل مند لوگ کون ہیں پھر ان کی نشانی بتائی کہ اقل مند لوگ وہ ہیں اقل مند وہ لوگ ہیں جو کھڑے بیٹھے پہلوں پر لیٹے ہوئے اپنے اللہ کو یاد کرتے ہیں اور زمین و آسمان پر غور و فکر بھی کرتے ہیں گویا ان کی ساری تحقیقات جاری ہوتی ہیں اور وہ کسی بے خدا علم کے قائل نہیں ہوتے کسی بے خدا تہذیب کے قائل نہیں ہوتے کسی بے خدا تفکر کے قائل نہیں ہوتے بلکہ وہ تمام علوم کے ذریعے سے اور پوری دنیا پر غور و فکر کے ذریعے سے اپنے خالق تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں اور یہی علم کا مقصد ہے جو اللہ کریم نے پہلی وحی کے اندر بھی ارشاد فرما دیا تھا کہ اقرع بسم ربک اللہ خلق کہ اس رب کے نام سے پڑھو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے تو ناظرین کرام گویا کہا یہ جا رہا ہے مشرقین مکہ کو اولین طور پر جو اس کے اولین مخاتب ہیں مشرقین مکہ بھی اور مدینہ کی بھی بات ہوئی اور یہ چونکہ آیت مدنی ہے اور وہ واقعہ جو کوہ صفا کو سونے کا بنا دینے کا پیش آیا اور کوہ صفا کو سونے کے بنا دینے کا مطالبے کرنے کا پیش آیا یہ تو مکہ کے اندر پیش آیا اس لیے اللہ معیبن کسیر نے لکھا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ واقعہ اس کی بنیاد ہو لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کی بنیاد کوئی اور مطالبہ موجزہ ہو بہرحال کہا یہ جا رہا ہے یہ یہود مدینہ ہوں یا مشرقین مکہ ہوں یا پھر رہتی دنیا تک کہ جتنے بھی معترضین اور معاندین نبوت ہیں نبوت کے دشمن ہیں نبوت پر اترازات کرنے والے ان سب کو یہ کہا جا رہا ہے کہ تم موجزہ مانگتے ہو یہ ساری کائنات موجزہ ہے تم ساری کائنات پر غور و فکر کرو تو تمہیں یہ سمجھ آئے کہ ہر چیز موجزہ ہے گزشتہ پرورام میں بھی میں نے مثال دی تھی کہ آپ کسی بھی چیز کو پکڑ لیں ناظرین کرام اس کو آپ سوچنا شروع کر دیں ہم اصل میں سوچتے نہیں ہیں اگر ہم سوچنا شروع کر دیں تو ہر چیز کے اندر موجزہ ہے پانی ٹوٹی سے آ رہا ہے اس پر غور و فکر کرنا شروع کر دیں تو یہ بھی ایک موجزہ ہے جو لائٹیں آن ہیں جو ہم مختلف قسم کی جو بجلی سے کرنٹ سے ہم جتنا کچھ حاصل کر رہے ہیں اور جتنی انرجی ہمیں حاصل ہو رہی ہے اور مختلف شکلوں میں تو یہ اگر کوئی شخص بجلی کی ایجاد سے پہلے کا کوئی آدمی اس دنیا میں آج ہے تو حیران رہ جائے کہ یہ ساری چیزیں کیسے ہو رہی ہیں اور یہ خود ہوتے چلی جا رہی ہیں اس پر آدمی کو غور و فکر کرنا چاہیے آجز کر دینے والی چیز ہر چیز ہے لیکن ہم غور و فکر نہیں کرتے ہم اگر غور و فکر کریں گے تو اس کے پیچھے اس کے جو پسے پشت کیا خوچ ہو رہا ہے اس کی جو ریزنز بیہائنڈ ہیں جو ان کے پیچھے وجوہات ہیں اگر آپ ان پر غور و فکر کرنا شروع کر دیں تو یقیناً ایک ایسی جگہ پر جا کر آپ کو رکنا پڑے گا کہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیسے ہو رہا ہے بس یہ سوال جب انسان کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے تو غور و فکر کی قوت پیدا ہوتی ہے غور و فکر کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس پوری کائنات کا ایک خالق ہے اس نے اس کائنات کو با مقصد بنایا ہے اور انسان پھر اسی کو یاد کرتا ہے اور پھر انسان کہہ اٹھتا ہے ربنا ما خلقتہ دا باطلا اے اللہ تو نے بے مقصد پیدا نہیں کیا اس ساری کائنات کو یہ تو با مقصد پیدا ہوئی ہے پھر اس کو اپنے انجام کی فکر لگ جاتی ہے اور پھر وہ یہ کہہ اٹھتا ہے کہ سبحانکہ فقی نعادہ بن نار اللہ تو تو پاک ہے تو ہمیں عذاب جہنم سے بچا لے ہم سب جنت میں جانا چاہتے ہیں ہم سب جہنم سے بچنا چاہتے ہیں یہ کائنات پر جتنا بھی آپ غور و فکر کرتے چلے جائیں گے علوم کی دنیا میں آگے سے آگے بڑھتے چلے جائیں گے اور آپ تحقیقات کی دنیا میں آگے سے آگے بڑھتے چلے جائیں گے وہ اتنا زیادہ آپ کو اللہ کے دربار میں آجز بناتی جائے گی اور آپ اللہ کے دربار میں یہ دعائیں کرتے رہیں گے کہ اللہ تو ہمیں بچا لے پھر یہ جو ربوبیت کا اس میں اظہار ہے اور اللہ کی قدرت کا اور اللہ کی خالقیت کا اس کے اندر اظہار ہے پھر اس کا جو ریسپونس ہے اہل ایمان کی طرف سے وہ اس کے اندر بتایا گیا ان گیارہ آیتوں کے اندر گویا پوری صورت کا خلاصہ ان مضامین کا خلاصہ ہے اس لیے ناظرین اکرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بخاری اور مسلم کے اندر آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پچھلی رات اٹھتے تھے تحجد کے لیے تو وضو سے بھی پہلے ان آیات کو تلاوت فرمایا کرتے تھے ان گیارہ آیات کو تلاوت فرماتے تھے اور بعد ازاں آپ مسواق فرماتے اور اس کے اوپر مسواق کے بعد آپ وضو فرماتے اور بعض روایات میں یہ تک آتا ہے کہ جب آپ اٹھتے نیند سے بیدار ہوتے تو آنکھیں جیسے آدمی مل رہا ہوتا ہے بالکل ابتدا میں تو آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیات تلاوت فرماتے اس کے اندر غور و فکر کی بات ہے تو جب یہ بات آ گئی کہ سبحانکا فقینا عذاب النار کہ اللہ تو تو پاک ہے یہ کارخانہ ہمیں سمجھ میں آ گیا تو ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے تو اگلی پھر چند دعائیں ہیں اہل ایمان کی اللہ تو ہمیں آگ سے بچا لے لیکن اے ہمارے رب اگر تو کسی کو داخل کر دے جس کو بھی تو نے آگ میں داخل کر دیا تو ہمیں آگ سے بچا لے اس لیے کہ تو نے آگ میں اگر داخل کر دیا تو فقد اخذائیتہ اس کو تو گویا تو نے رسوہ کر دیا اس کو تو ظلیل و رسوہ کر دیا وہ شخص جو آگ میں چلا گیا اس سے بڑی ظلت و رسوائی کیا ہوگی ایک تو عذاب جو چکھنا ہے جو اس کی تکلیف ہے وہ الگ ہے ظلت و رسوائی الگ ہے اللہ اکبر وَمَا لِذْغَالِمِنَ مِنْ أَنصَارَ اور جو ظالم ہیں جو حق دار کو حق نہیں دیتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کو اطاعت کا حق نہیں دیتے کسی اور کو دے دیتے ہیں اور اللہ کو توحید کا حق نہیں دیتے اور واحد ایک اللہ کی عبادت کا حق اللہ کو نہیں دیتے بلکہ شرک کرتے ہیں وہ ظالم ہیں اِنَّ شِرْكَ ذَلُّلُ لَذُلْمُنْ عَضِيمُ جو شرک ہے وہ کائنات کا سب سے بڑا ظلم ہے تو جو لوگ بھی حق دار کو حق نہ دے کر ظلم کے مرتقب ہوتے ہیں وَمَا لِذْغَالِمِنَ مِنْ أَنصَارَ ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا قیامت والے دن اللہ اکبر تو اے ہمارے رب جہنم سے گوئے ہمیں بچا لے سبحانہ کفقین عذاب النار تو پاک ہے ہمیں تو عذاب نار سے عذاب آگ سے عذاب آتش سے تو ہمیں بچا لے اس لیے کہ ربنا اِنَّا کَ من تُدْخِلِ النار اے ہمارے رب جس کو بھی تُو نے جہنم میں داخل کر دیا آگ میں داخل کر دیا فَقَدْ اَخْزَيْتَ اس سے بڑی رسوائیہ اور کیا ہوگی اللہ اکبر تکلیف الگ اور رسوائیہ الگ وَمَا لِذْظَالِمِنَ مِنْ انصَوَارَ اور ظالموں کے لئے کوئی مددگار نہیں ہے رَبَّنَا إِنَّا نَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِمَانِ اَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ اے ہمارے رب ہم نے سن لیا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِمَانِ ایک مُنَادِي کرنے والا ایک ندہ لگانے والا ایک پکارنے والا ہم نے اس کی پکار کو سن لیا يُنَادِي لِلْإِمَانِ وہ لوگوں کو ایمان کی طرف پکار پکار کے بلا رہا ہے کون؟ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے ان کو سن لیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر لمحہ ہر وقت اسی کوشش میں اور اسی خواہش میں رہتے تھے کہ لوگ جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والے بن جائیں صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت لوگوں کو دین کی دعوت دیتے تھے اور ان کو پکارتے تھے تو یہ اہل ایمان کی دعا ہے اور اہل ایمان کا رسپونس ہے کہ ربنا اِنَّا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِمَانِ اے ہمارے رب ہم نے سن لیا مُنَادِي کرنے والی کی مُنَادِي کو اور ہمیں یہ معلوم ہو گیا اللہ اکبر کہ وہ جو مُنَادِي کرنے والا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے اَنْا مِنُو بِرَبِّكُمْ کہ تم سب اپنے رب کے اوپر ایمان لیا اپنے رب کی باتوں کا یقین کرلو اپنے رب کی باتوں پر اعتماد کرلو فَآمَنَّا پس اے ہمارے رب تو سن لے کہ ہم نے مان لیا ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو مان لیا جس مُنَادِي کرنے والے نے ہم تک تیری تعلیمات پہنچائیں ہم نے مان لیا فَآمَنَّا ہم نے مان لیا رَبَّنَا فَقْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا اے ہمارے رب پس تُو بخش دے ہمارے گناہوں کو فَقْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا تُو ہمارے گناہوں کو بخش دے وَقَفِّرْ عَنَّا سَيِّعَاتِنَا اور تُو ہمیں ہماری برائیاں ہم سے دور کر دے وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ اور تُو ہماری موت ایسی بنا جو نیک لوگوں کے ساتھ ہو اللہ اکبر گویا پورا انسان کو جب کارخانہ قدرت کارخانہ کائنات یہ موت و حیات کا پورا نظام جب سمجھ میں آ جاتا ہے تو انسان اللہ سے کیا دعائیں کرتا ہے کیا رسپونس ہونا چاہیے اللہ وہ اپنے بندوں کو سکھا رہا ہے ناجنے کرام سب کچھ اللہ کا سکھایا ہوا اللہ خود سکھاتا ہے کہ تم کہا کرو ایہاکا نعبدو ایہاکا نستعین تم یہ کہا کرو اہدن السرات المستقیم یعنی سکھایا بھی خود ہے اور خود ہی فرماتا ہے کہ میں آتا بھی کر دیتا ہوں جب میرا بندہ کہتا ہے ایہاکا نعبدو ایہاکا نستعین تو میں کہتا ہوں یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے یعنی حدیث قدسی ہے یہ بندہ جب کہتا ہے اہدن السرات المستقیم اللہ مجھے سیدھے رستے پر چلا مجھے سیدھے رستے کے اوپر رکھ تو اللہ فرماتا ہے جب انسان ایہاکن عبدو ایہاکن استعین کہتا ہے تو اللہ فرماتا ہے ہاہدہ بینی وبین عبدی یہ میرے اور میرے بندے کے اپس کا معاملہ ہے سبحان اللہ اور پھر وہ فرماتا ہے جو میرے بندے نے مانگا میں نے اس کو عطا کر دی اب مانگنے کا صریقہ بھی اس نے سکھایا ہے مانگنے کا طریقہ بھی اس نے سکھایا ہے الفاظ بھی اسی نے دیئے ہیں اور پھر قدردان اتنا ہے کہ جب اسی کے سکھائے ہوئے الفاظ اپنی زبان پر حملاتے ہیں اخلاص کے ساتھ تو اللہ اس کو یوں قبول فرماتا ہے کہ فوراں فرما دیتا ہے کہ وہ علی عبدی معصال میرے بندے نے جو مانگا میں نے اس کو دے دیا تو یہاں بھی چند دعائیں جو سکھائیں ہیں گویا اہل ایمان جب کائنات کی تفہیم حاصل کر لیتے ہیں تو پھر وہ اللہ سے مانگتے ہیں کہ اللہ تو جہنم کے عذاب سے ہمیں بچا لے اس لیے کہ جو بھی جہنم میں گیا اس سے بڑے رسوائی والی کیا بات ہے تو ساتھ یہ کہتے ہیں اللہ ہم نے تیرے نبی کی بات سن لی سمئنا منادی ینادی لے لی ایمان ایک منادی کرنے والا جو ایمان کے لیے پکار رہا تھا ہم نے اس کی بات سن لی انا امنو بی ربکم اس نے یہ کہا کہ تم سب اپنے رب پر ایمان لے آؤ فآمننا اللہ ہم سب ایمان لے آئے ربنا فغفر لنا ذنوبنا اے ہمارے رب تو ہمارے سارے گناہ معاف کر دے سبحان اللہ فغفر لنا ذنوبنا ہمارے گناہ بخش دے ناجرین کرام مغفرت مانگی ہے فغفر لنا ذنوبنا اللہ ہم گناہ کر بیٹھے ہیں گناہ ریکارڈ بھی ہو گئے ہیں لکھ لیے گئے ہیں اللہ تو لکھے ہوئے گناہ بھی معاف کر دے اور اللہ لکھے ہوئے گناہ بھی معاف کر دیتا ہے لکھے ہوئے گناہوں کو مٹا دینا اس کو بخشش کہتے ہیں اور ناجرین کرام گناہ کھاتے میں لکھے ہی نہ جانا اللہ تعالیٰ سرے سے ویسے سرف نظر فرمالے درگزر فرمالے اس کو معافی کہتے ہیں اللہ معافی بھی دیتا ہے اللہ تعالیٰ مغفرت بھی عطا کرتا ہے تو یہاں پہ فرمایا کہ یہ اہل ایمان یہ کہتے ہیں ربنا فکفر لنا ذنوبنا اے ہمارے رب تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے یعنی ہمارے گناہ بخش دے وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّعَاتِنَا اور ہماری برائیاں ہم سے دور کر دے اس کا ایک معنی تو یہ ہے سیعاتنا یہ کئی جگہ پہ قرآن کریم کے اندر یہ اس روح اپنایا گیا ہے تو ناظرین کے نام برائیاں دور کرنا تکفیرِ سیعات جو ہے برائیاں اس سے دور کر دینا اس کا مطلب ایک تو یہی ہے کہ گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے گناہ ان سے دور کر دیتا ہے وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّعَاتِنَا اے ہمارے گناہ ہم سے دور کر دے ہماری خطائیں ہمیں معاف کر دے دوسرا معنی ناظرین کے نام اس کا یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ ہماری مصیبتیں ہم سے دور فرما دے وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّعَاتِنَا سَيِّعَا کا مطلب مصیبت بھی ہوتا ہے کہ اللہ دنیا میں چھوٹی بڑی مصیبتوں میں ہم پھس گئے ہوتے ہیں اللہ ہماری دعاوں کے نتیجے میں تو ہماری مصیبتیں بھی دور فرما دے تو خطائیں معاف کرنا یا مصیبتیں دور کرنا دونوں اس کے اندر مفہوم شامل ہیں وَتَوَفَّنَا مَعَلَبْرَار اور ایسی موت ہمیں عطا کرنا جو نیک لوگوں کو آتی ہے اور ناظرین کے نام ایک جامع دعا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی صبح و شام کے اذکار کے اندر ہم سب کو پڑھنی چاہیے جب یہ وَتَوَفَّنَا مَعَلَبْرَار کو میں نے پڑھا تو میرے ذہن میں وہ دعا آگئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا خود بھی فرمایا کرتے تھے اور ہمیں بھی سکھائی صبح و شام کے اذکار میں بڑی جامع دعا ہے اے اللہ میرا دین میرے دین کی اصلاح کر دے میرا دین بہتر کر دے ہوا عصمت عمری جو میرا اصل معاملے کا تحفظ ہے جو میری اصل یعنی میری پروپرٹی ہے میرا جو اصل پرٹیکشن ہے اصل میرا تحفظ جو جس سے میرا بچاؤ ہے وہ میرا دین ہے اللہ تم میری دین کی اصلاح کر دے و اصلح لی دنیا یلتی فیہا معاشی اللہ میری دنیا بھی اچھی کر دے جس میں مجھے رہنا ہے و اصلح لی آخرت یلتی فیہا معادی اللہ میری آخرت بھی اچھی کر دے جس میں مجھے لوٹ کر جانا ہے و جعلی الحیات زیادت اللی فی کل خیر و جعلی الموت راحت اللی من کل شر اللہ میری موت ایسی بنا دے جو ہر وقت ہر لمحہ نیکی اور خیر میں اضافہ کا باعث ہو اور اللہ تم میری موت ایسی بنا دے جو میرے لیے راحت کا سامان بن جائے گویا انسان اہل ایمان میں سے ہو جائے تو یہ راحت کا سامان ہے و توفنا معلبرار اللہ ایسی موت دینا کہ ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ موت آئے ربنا و آتینا ما وعدتنا علی رسولک اللہ جو تُو نے اپنے رسولوں پر اپنے رسولوں پر وعدے کیے ہمیں بھی وہ عطا فرما دے جو رسولوں کو دینے کا وعدہ کیا وہ ہمیں بھی عطا فرما دے آتینا ہمیں عطا فرما دے ما وعدتنا جو تُو نے وعدہ کیا علی رسولک اپنے رسولوں پر وَلَا تُخْزِدِنَا يَوْمَ الْقِیَامَةَ اللہ ہمیں قیامت کے دن رسوانہ کرنا اللہ اکبر ناجنے کرام قیامت کے دن رسوائی ایک تو وہی عذاب کی صورت میں جو اوپر دعا آگئی اِنَّا کَمَن تُدْخِلِ النَّارَ ہے ہمارے رب اگر تُو نے کسی کو آگ میں داخل کر دیا فَقَدَا خَزَيْتَا اس سے بڑی رسوائی اور کیا ہوگی ایک تو رسوائی یہ ہے اللہ اس رسوائی سے ہمیں بچا لینا یعنی جہنم سے بچا لینا دوسرا ناجنے کرام وہ رسوائی بھی ہے جو میدان حشر کے اندر رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا مجرمین کو اللہ تعالی ہمیں اس رسوائی سے بھی بچائے اور دنیا آخرت کی ہر قسم کی رسوائی سے بچا کر اللہ تعالی ہمیں دنیا اور آخرت کے ہر قسم کی عزتیں عطا فرمائے ناجنے کرام جو قرآن نے کہا کہ ایک وقت آئے گا یعنی سورہ قوبرت سورہ تکویر ہے اس کے اندر اللہ تعالی نے فرمائے وَعِدَ الصُحُفُ وَنُشِرَ کہ وہ اس وقت کو یاد کرو جب صحیفے پھیلا دیے جائیں گے اللہ اکبر کہ صحیفے پھیلا دینے کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے سامنے رکھ دیے جائیں گے ساری دنیا کو پتا چلے گا کیا ہو رہا ہے یعنی نوشیرات کو آپ اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں لفظی معنی پھیلانا بھی ہوتا ہے اور نشر کرنا جو ہمیں ہمارے اردو زبان مستعمل ہے نشر کرنے کا مطلب یہ کچھ چیزیں ریڈیو پر نشر کی جاتی ہیں کچھ چیزیں جو ہیں وہ ٹی وی پر نشر کی جاتی ہیں تو نشر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ سب تک پہنچانا پھیلا پھیلا دینا ساری دنیا کے اوپر پروپیگنڈا ہو جانا تو ساری دنیا کے سب لوگ ایک میدان میں کھٹے ہوں گے اس کا نام میدان حشر ہے وہاں پہ اول انسان سے لے کر آخر انسان تک انبیاء بھی وہاں ہوں گے سولحاء بھی ہوں گے اتقیاء بھی ہوں گے شہداء بھی ہوں گے اور ان میں اگر کسی مجرم کا کوئی گناہ اس کا کھاتا سوری دنیا کو بتایا جائے کہ دیکھو یہ فلان علامہ صاحب یہ صوفی صاحب یہ چودری صاحب یہ میاں صاحب یہ کیا کرتے تھے دنیا میں ان کے کالے کرتوٹ کیا تھے یہاں ناظرین اکرام دنیا میں ہم بچ جاتے ہیں اللہ اکبر اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے اس ستار العیوب ہے ہم سب کے گناہوں کے پردے رکھے ناظرین اکرام دنیا میں تو ہم بچ جاتے ہیں لیکن اس دن یوم تبل السرائر اس دن تو سارے راز باہر آ جائیں گے اللہ اکبر یہاں تو ہم لوگوں کو دھوکہ دے دیتے ہیں وہاں پہ کوئی دھوکہ نہیں ہوگا ہر چیز کھل کے باہر آ جائے گی کس چیز پر بھروسہ کرے ناظرین اکرام زمین جس پر ہم رہ رہے ہیں اس نے بھی ساری باتیں اللہ کو بتا دینی ہے اور ساری دنیا کو بتا دینی ہے یہ اس نے بھی ہمارے خلاف گواہی دینی ہے جس زمین کے اوپر ہم رہ رہے ہیں اور پھر ہمارے اپنے ہاتھ اور پاؤں اللہ اکبر ہمارا اپنا جسم یعنی بڑی دیدہ دلیری سے ہم کیا اٹھتے ہیں میرا جسم اور میری مرضی یہ کبھی نہیں ہم نے قرآن میں پڑھا کہ اللہ فرماتا ہے اليوم نقتمو علا افغاہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہدو اور جلوم بما کام یک سبور کہ آج ہم ان کے مو سیل کر دیں گے اس لیے کہ مو سے زبان سے تو انسان اس دن بھی بہانے بنائے گا لگتا یہ ہے کہ یہ وہاں بھی جھوٹ بولنے کی کوشش کرے گا اور بہانے بنانے کی کوشش کرے گا اس لیے کہ قرآن کہتا ہے کہ کافروں کو کہا جائے گا لا تعتذر اليوم کافروں آج بہانے نہ بناو اس دن بہانہ نہیں چلے گا تو انسان بہانہ بنانے کی کوشش کرے گا تو اللہ تعالیٰ مو سیل کر دے گا زبان بند ہو جائے گی اليوم نقتمو علا افغاہم مو کے اوپر مور لگ جائے گی ہاتھ بولیں گے پاؤں گواہی دیں گے یہ کیا کرتا رہا یہ میرا جسم میری مرضی والا یہ اس کا جسم اس کے خلاف گواہی دے گا اللہ اکبر بما کانو یکسبون ہر اس بات کی گواہی دے گا کہ اپنے ہاتھوں سے کیا کیا تھا اپنے قدموں سے کیا کیا تھا سارے راز اس دن باہر آنے ہیں ناجنے کرام عذاب اپنی جگہ لیکن میدان حشر کی رسوائی اپنی جگہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس دن کی رسوائی سے محفوظ فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا اور آخرت کی عزتیں عطا فرمائے تو یہ دعائیں اہل ایمان کی ہیں کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ ہمارا خاتمہ بالایمان اور نیک لوگوں کے ساتھ معل ابرار نیک لوگوں کے ساتھ ہمارا خاتمہ کرنا ربنا وآتینا ما وعدتنا على رسولک اللہ ہمیں وہ عطا فرما دینا جو تُو نے اپنے رسولوں سے وعدے کیے اور ظاہر ہے وہ جنت ہے وہ عالی مقام ہے وہ جنت الفردوس ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی تم اللہ سے جنت مانگو تو جنت الفردوس مانگا کرو اس لیے کہ جنت الفردوس وہ سب سے عالی جنت ہے سب سے بلند جنت ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس جنت سے اوپر سوائے اللہ کے عرش کے اور کچھ نہیں لگتا یوں ہے کہ جنت الفردوس بالکل اللہ کے عرش کے نیچے ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اسی میں سے سارے جنت کی نہروں کا منبع اور ماخذ بھی وہاں ہے وہی سے نہریں نکلتی ہیں لگتا یوں ہے کہ جنت الفردوس کے اندر سارے اہل ایمان ہوں گے اسی کے اوپر ایک مقام ہے اللہ کے عرش کے نیچے اور جنت الفردوس کے اوپر جس کا نام ہے مقام محمود جو عطا ہوگا صرف ایک ہستی کو اور وہ ہستی کون ہے وہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو مقام محمود جس کو مقام وسیلہ بھی کہا گیا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا ہوگا یہ جو ازان کے بعد ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ مقام محمود وہ وسیلہ عطا فرما نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس شخص نے ازان سنی غور سے جیسے جیسے موزن کہتا ہے اس کے پیچھے پیچھے کہتا گیا اور جب موزن ازان مکمل کر لیتا ہے تو پھر وہ یہ دعا پڑھے دروش شریف پڑھنے کے بعد یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے دعا کرے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ایسا کرے اس کے لئے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے سبحان اللہ اللہ تعالی ہم سب کو ان میں سے بنائے تو ناظرین اکرام وہ جو جنت ہے وہ اللہ سے مانگنی چاہیے اور جو رسولوں سے کیے وہ مانگنے چاہیے اللہ جو تُو نے اپنے رسولوں سے وعدے کی ہیں وہ ہمیں عطا فرما ہمیں بھی عطا فرما اور ساتھ ہی ایڈیشنل اللہ قیامت کے دن رسوا نہ کرنا اور قیامت کے دن کی رسوائی کیا دنیا کی بھی رسوائی اور وہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے اللہم احسن عاقبتنا فِر امورِ كُلِّهَا وَعْجِرْنَا مِنْ خِزِي الدُّنْيَا وَعْدَابِ الْآخِرَا اللہ تُو ہمارے ہر کام کا انجام بہترین کر دے اللہم احسن عاقبتنا فِر امورِ كُلِّهَا ہر کام کا انجام ہمارا بہترین ہو جائے اللہ اکبر اور پھر فرمایا کہ اللہم احسن عاقبتنا فِر امورِ كُلِّهَا اللہ دنیا کی رسوائی سے بھی بچا لے اور آخرت کے عذاب سے بھی بچا لے یہی بات یہاں کہی جا رہی ہے اور لا قیامت کے دن ہمیں رسوائی نہ کرنا بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں کرتا اب ناظرین کرام وعدہ کس سے کیا تھا نبیوں سے کیا تھا نیک وکاروں سے کیا ہے اللہ نے اللہ کا یہ وعدہ قرآن کہتا ہے اللہ نے یہ وعدہ کر رکھا ہے اور اللہ کا وعدہ سچا ہے اللہ سے سچا کسی کا وعدہ نہیں کہ جو بھی دنیا میں اللہ کے اور اس کے رسولوں کے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری رسول ہیں ان کی بات مان کے اب جو آخری شریعت شریعت محمدی ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اللہ کی باتیں مان کے عطی اللہ و عطی الرسول کے مطابق زندگی گزارتا ہے اللہ کا وعدہ ہے کہ یہ لوگ وہ ہیں جو عظیم کامیابی حاصل کر لی جن لوگوں نے عظیم کامیابی حاصل کر لی جس نے بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں زندگی بسر کی اس نے یقیناً بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ کا وعدہ اللہ کے وعدے سے سچا کس کا وعدہ ہوگا وہ تو پورا ہو کے رہے گا اور عام وعدہ جو ہم کرتے ہیں ایک دوسرے سے وہ بھی پوچھا جائے گا قیامت والے دن اور پھر اللہ کے وعدے سے سچا وعدہ کس کا ہو سکتا ہے لہٰذا وعدہ خلافی تو ممکن ہی نہیں ہے اللہ نے جو وعدہ کیا ہے یہ پورا ہو کے رہے گا اللہ وقت پر یہ ہو نہیں سکتا تو پھر یہ کہنا کہ اللہ تو وعدے کے خلاف نہیں کرتا یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان مطالبہ کر رہا ہے یعنی مومن یہ مطالبہ کر رہا ہے یہ دعا کرتے ہوئے کہ اللہ تو وعدے کے خلاف نہیں کرنا اس کو یقین ہے کہ اللہ وعدے کے خلاف نہیں کرتا اصل ڈر جو ہے جس کی وجہ سے یہ کہا جا رہا ہے وہ ڈر تو اپنی کوتہیوں کا ہے اپنی غلطیوں کا ہے کہ اللہ اندیشہ تو کوئی نہیں ہے کہ تُو وعدے کے خلاف کرے تجھ سے قطعن کوئی خطرہ نہیں کہ تُو وعدے کے خلاف کرے گا ہمارے دل میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ تُو وعدے کے خلاف کرے گا تُو تو وعدے کے خلاف کرتا ہی نہیں ہے ڈر تو اپنی کوتہیوں کی وجہ سے ہے ڈر تو اس وجہ سے ہے کہ ہم سے کوئی کتا ہی ایسی نہ ہو جائے کہ ہم تیرے کیاوے وعدے کو جو تو نے وعدہ رسولوں کے ساتھ کیا وہ ہمیں بھی عطا کر لیکن ہو سکتا ہے ہم سے کوئی ایسی کتا ہیاں ہو جائیں کہ ہم اس وعدے کے مطابق ہم اپنا میرٹ پیش نہ کر سکیں اپنا کردار پیش نہ کر سکیں اس لئے گویا یہ ایک آجزی کا اظہار ہے عبودیت کا اظہار ہے اللہ کے سامنے خاکساری کا اظہار ہے کہ اللہ ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں جو کچھ بھی عطا فرماتا ہے تو اپنی مرضی سے عطا فرماتا ہے اور تیرا قانون یہ ہے کہ تو کبھی بھی وعدے کے خلاف نہیں کرتا فَسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا عُوْدِيُ عَمَلَ عَامِلِ مِّنْكُمْ مِّنْ دَكَرِنْا عُنْسَا اللہ اکبر فَسْتَجَابَ لَهُمْ پس قبول کر لی اللہ نے اللہ اکبر علماء کہتے ہیں یہ فَا ہے فَسْتَجَابَ لَهُمْ یہ فَاسَبَبِيَا ہے یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نتیجہ ہو رہا ہے یہ دعائیں یہ کردار جو شخص پیش کرتا ہے اور ڈرتا ہے جہنم سے ڈرتا ہے آگ کے عذاب سے مانگتا ہے اللہ سے جنت بچنے کی کوشش کرتا ہے اور دعائیں کرتا ہے کہ اللہ تم مجھے میں تیری ناراضگی سے بچنا چاہتا ہوں تم مجھے بچا لیں میں دنیا اور آخرت کی رسمائیوں سے بچنا چاہتا ہوں اور جو اس طرح سے دعائیں کرتا ہے اللہ کے سامنے التجائیں کرتا ہے آجزی کا اظہار کرتا ہے فَسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ اللہ ان کی دعائیں قبول فرمالیتا ہے سبحان اللہ تو گویا اللہ نے ان کی دعا قبول فرمالی جو بھی یہ کردار رکھتا ہے انی یہ کہ لَا اُدِيُ عَمَلَ عَمِلٍ مِّنْكُمْ تم میں سے کوئی بھی عمل کرنے والا ہوگا کوئی بھی کردار اچھا پیش کرنے والا ہوگا کسی کا میں کوئی عمل ضائع نہیں کروں گا اللہ اللہ نے وعدہ کر لیا تمہارا عمل ضائع نہیں ہوگا اگر وہ اخلاص پر مبنی ہے بنیادی شرائط اس کے اندر موجود ہیں بنیادی شرائط قبولیت کی کیا ہے اللہ کے لیے ہو اللہ کے علاوہ کسی اور کی خوشنودی کیلئے نہ ہو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو کسی اور کے طریقے کے مطابق نہ ہو جب یہ دونوں شرائط پوجود ہوں قبولیت کی تو اللہ قبول فرما لیتا ہے فرمایا اَنی لَا عُدِيُ عَمَلَ عَمِن مِنْكُمْ میں تمہارے عمال ضائع نہیں کروں گا تم میں سے کوئی بھی کسی نے بھی عمل کیا ہے میں اس کا عمل ضائع نہیں کروں گا من ذاکر ان اور ان ساتھ چاہے کوئی مرد ہو چاہے کوئی عورت ہو کسی کا بھی عمل ضائع نہیں ہوگا اب یہاں پہ ان ساتھ ذکر کیا حالانکہ پورے قرآن میں عام طور پر مردوں کو خطاب کیا جاتا ہے اور جہاں کہیں بھی مردوں کو خطاب کیا گیا ہے عورت نے بالمانہ اس کے اندر شامل لیکن بعض وقت عورتوں نے ایسے سوالات بھی کیے جیسا کہ حضرت عم سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے آتا ہے کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا کہ عورتوں کے بارے میں کوئی الگ سے کوئی حکام نہیں ہے مردوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ کریں یہ کریں اور تو یہ عجر ملے گا تو عورتوں کا الگ سے ذکر نہیں ہے تو پھر اللہ کریم نے سو رہے احضاب کے اندر بھی ایک لمبی آیت نازل فرمائی کہ نہیں اس میں عورتیں بھی شامل ہیں اور یہاں بھی بتایا کہ من ذا کرن اونسا چاہے کوئی مرد ہو اور چاہے کوئی عورت ہو عامال کے نتیجے کے اعتبار سے سب ایک جیسے کسی کا عمل ضائع نہیں ہوتا جو فرق ہے عورت اور مرد کا وہ عمل کے دائرہ کار کا ہے یعنی عمل جہاں کرنا ہے اس کا جو area of jurisdiction ہے اور جو عمل کا دائرہ کار ہے عمل کے یعنی دائرہ عمل کہہ لیجئے اس کا فرق ہے کام کرنے کے دائرے کا فرق ہے اس نے کہیں اور کام کرنا ہے اس کی نویت اور ہے اس کا فیزیکل سٹرکچر اور ہے اس کا فیزیکل سٹرکچر اور ہے جذبات و احساسات کے اندر بھی اللہ نے فرق رکھا ہے یہ سارے فرق کے باوجود نتائج کے اعتبار سے جو نتیجہ نکلے گا وہ عورتوں اور مردوں کے لیے یعنی کامیابی کے امکانات بھی ایک جیسے ہیں اور اسی طرح سے جو تبائے ہیں اور طبیعتوں کے اعتبار سے اور طبیعتوں کے نتائج کے اعتبار سے یہ ایک جیسے ہیں مرد اور عورتیں اس لئے فرمائے انن النساء شقائق اور رجال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو عورتیں ہیں وہ مردوں ہی کے مثل ہیں یعنی اخلاقی اعتبار سے جس طرح مرد پابند ہیں اسی طرح سے عورتیں بھی پابند ہیں لہٰذا سب کو عجر بھی اسی طرح ملے گا بعدکم من بعد تمہیں ایک دوسرے سے ہی تو ہو یعنی ایک دوسرے کے مطابق ہو جس طرح تمہیں تمہیں سے ایک احساس احساسات رکھتا ہے دوسرا بھی احساسات رکھتا ہے جس طرح ایک کی طبیعت نہیں مانتی کسی کام کو دوسرے کی بھی نہیں مانتی تو گویا جو طبیعت کے جو حجابات ہیں یا جو طبیعت کی رکاوٹیں ہیں یا طبیعت کی جو احتیاجات ہیں جو ضرورتیں ہیں وہ تقریباً ایک جیسی ہیں مردوں کے بھی ہیں عورتوں کے بھی ہیں اسی لئے اللہ تعالیٰ نے عجر کے اعتبار سے یہ فرمایا کہ میں نے کسی کا عجر ضائع نہیں کرنا سب کو عجر ملے گا برابر ہیں عجر کے اعتبار سے فاللتین حاجروا واخرجو من دیارہم پس وہ لوگ جنہوں نے حجرت کی اللہ اکبر واخرجو من دیارہم اور انہوں نے اپنے گھروں سے ان کو گھروں سے نکال دیا گیا واخرجو من دیارہم ان کو گھروں سے نکال دیا گیا وعوذو فی سبیلی اور ان کو میرے راستے میں بڑی تکلیفیں دی گئیں بہت ستایا گیا اللہ اکبر مردوں کو بھی ستایا گیا عورتوں کو بھی ستایا گیا مردوں کو بھی گھروں سے نکالا گیا عورتوں کو بھی گھروں سے نکالا گیا مردوں نے بھی ہجرت کی عورتوں نے بھی ہجرت کی لہذا جس نے بھی ہجرت کی اللہ تعالیٰ اس کو پورا پورا عجر عطا فرمائے گا جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یو خرجون الرسول و ایعاکم انتو منو بللہ ربکم کیوں سزائیں دیتے ہیں کیوں لڑتے ہیں کفار آپ کے ساتھ کفار کا مسئلہ کیا ہے سورہ ممتہنہ کی آیت نمبر ایک کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ دشمن ہیں تمہارے یو خرجون الرسول و ایعاکم تمہیں بھی اور اللہ کے رسول کو بھی یہ نکالتے ہیں اپنے گھروں سے اپنے شہر سے نکلنے پر مجبور کرتے ہیں وجہ اس کی کیا ہے انتو منو بللہ ربکم کہ تم اللہ پر ایمان لائے ہو اس کے علاوہ تو تمہارا کوئی اور قصور ہی نہیں ہے ایمان لانا ہی تمہارا قصور بن گیا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ بروج کے اندر جن لوگوں کو آگ کے گڑوں میں پھینکا گیا تھا ان بیچاروں کا کیا قصور تھا سوائے اس کے کہ انہوں نے اللہ پر اعتماد کا اظہار کیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ ان اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ پر ایمان رکھنا ہی ان کا جرم بن گیا اس وجہ سے انہوں نے ان سے انتقام لیا وقاتلو وقتلو اور انہوں نے لڑائی کی اور مارے گئے شہید ہوئے اللہ اکبر اب دیکھیں کتنے کام ہیں ہجرت ہے جہاد ہے پھر تکلیفیں اللہ کے میدان میں ہیں اور پھر اسی طرح گھروں سے نکالا جانا ہے یہ یعنی ایک وہ ہجرت جو انسان اپنی مرضی سے کرتا ہے اور ایک وہ ہجرت جو زبردستی کروائی جاتی ہے اور پھر جہاد کرنا اس میں لڑائی کرنا دوسروں کے اوپر حملہ آور ہونا خود مارے جانا یہ سارے کے سارے وہ کام ہیں جن لوگوں نے بھی یہ کیے اور دین کے لیے بڑے بڑے عظیمت کے کام ہیں جن لوگوں نے بھی یہ کیے اللہ فرماتا ہے مرد ہوں یا عورتیں ہم ان کا عجر ضائع نہیں کریں گے فرمایا لَا أُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّعَاتِهِمْ یقیناً ہم ان کی مسئیبتیں ان سے دور کر دیں گے ان کی برائیاں ان سے دور کر دیں گے یعنی ان کے گناہ معاف کر دیں گے یا ان کی دنیا اور آخرت کی مسئیبتیں دور ہو جائیں گے وَلَا أُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِیمٍ تَحْتِهِلْنْهَارِ اور ان کو یقیناً داخل کریں گے ان جنتوں میں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں سواب من عند اللہ یہ عجر کے طور پر ہے بدلے کے طور پر ہے ثواب کا معنی ہوتا ہے بدلہ ثواب من عند اللہ جو لوگوں نے مشقتیں اٹھائیں جو لوگ شہید ہوئے جو لوگوں نے ہجرتیں کی جو لوگوں نے اللہ کے دین میں تکلیفیں اٹھائیں تو یہ اس کا بدلہ ہے ثواب من عند اللہ اللہ اس کے بدلے میں یہ جنتیں عطا فرمائے گا ناجم اکرام اِنَّ اللَّهَ اشْتَوْرَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ سورة صف کے اندر اللہ تعالی نے فرمایا اِنَّ اللَّهَ اشْتَوْرَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِعَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ اللہ نے سودا کر لیا ہے دیل ہو گئی اللہ کے ساتھ اہل ایمان کی کیا ہمارے جانے اور ہمارے مال تیرے حالانکہ یہ بھی اللہ کے عطا کیے ہوئے ہیں جان بھی اللہ کی دیوی مال بھی اللہ کا دیا ہوا جان اور مال اللہ کے نام پر دے دی کیوں ہم اس کے بدلے میں کیا چاہتے ہیں اللہ ہم اس کے بدلے میں جنت چاہتے ہیں بِعَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ اللہ ان سے مال اور جان کی قربانی مانگتا ہے اور اس کے بدلے میں جنت کا وعدہ کرتا ہے تو فرمایا کہ جو بھی ان تکلیفوں میں مبتلا ہوگا اللہ کے دین کے لیے لَا أُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّعَاتِهِمْ ہم یقیناً ان کو معاف کر دیں گے ان سے دور کر دیں گے ان کی ساری برائیاں اور ان کی مصیبتیں وَلَا أُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتِ میں ان کو داخل کر دوں گا جنتوں کے اندر تجری من تحت الانحار جن کے نیچے نہریں جاری ہیں اس کے بارے میں ناظرین اکرام پہلے بھی کئی دفعہ بات ہو چکی جنت سے مراد استلاحی جنت ہے جو اللہ نے اہل ایمان کے لیے گھر بنایا لفظی معنی جنت کا ایسا گھنہ باغ جس کے اردگرد گھنے درختوں ہوں اور باغ اس کے اندر مستور ہو گیا ہو چھپ گیا ہو اس گھنے باغ کو جنت کہتے ہیں تو چونکہ جنت ہماری نظروں سے اوجل ہے ہمیں معلوم نہیں کہاں پہ ہے ہم دیکھ نہیں سکتے اس لئے بھی اس کو جنت کہا جاتا ہے اور کہتے ہیں کہ جنت ہمیشگی کے گھر کو کہا جاتا ہے تو اللہ نے کیسی بنائی ہے جنت وہ گھر کیسا ہے وہ باغ ہے وہ کیسے ہے وہ اس کے اوپر پہاڑ ہیں اس کے اوپر باغ ہیں اور انسان کو اس کے نیچے نہریں جاری ہیں اس کو کیسے سمجھنا چاہیے ناجنے کرام اس کے بارے میں پہلے تفصیل سے گفتگو ہو چکی بس اختصار سے اشارہ کر کے میں آگے بڑھتا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے اعددت لعباد الصالحین میں نے اپنے نیک بندوں کے لئے تیار کر رکھا ہے ایسا کچھ تیار کر رکھا ہے جس کو کسی آنکھ نے کبھی دیکھا نہیں نہ ہی کسی کان نے کبھی سنا ہے اس کے بارے میں اللہ اکبر وَلَا خَطَرْ عَلَى قَلْبِ بَشَرْ کسی بھی بشر کے دل پر کبھی خیال تک نہیں گزرا کہ وہ کیسی جنت تیار کی ہے وہ جنت تو ایسی ہے تو پھر بار بار اللہ تعالی یہ کیوں ارشاد فرماتا ہے کہ ایسے باغات ہیں جس کے نیچے نہریں جاری ہیں پورے قرآن میں بار بار یہ منظر کشکی گئی ہے تو اصل میں انسان کی جو اپنے فہم و ادراک جو کوئی محدود ہے اور انسان کا جو دنیوی ذوق ہے بارے میں تصور قائم نہیں کر سکتا لیکن انسان کا جو کی جو حصے جمال ہے جو ایسٹیٹک سینس ہے جو یا انسان کی جو خوبصورتی کا میعار ہے اس کی آخری حد یہی ہوتی ہے کہ ہریالی بھی ہو کھیت بھی ہوں باغات بھی ہوں اور نیچے نہریں بھی جاری ہوں چشمیں جاری ہوں آج بھی آپ دیکھ لیں دنیا میں انسان مشنوعی طور پر بھی جو چیز بناتا ہے اس میں یہ ساتھ جھیلیں بنائی جاتی ہیں ساتھ باغات اور پارکس پنای جاتے ہیں تو گرینری اور ساتھ پانی یہ دو چیزیں کٹھی ہو جائیں تو انسان اس کو خوبصورتی کی انتہا قرار دیتا ہے لہٰذا جہاں بھی آپ جاتے ہیں یعنی مسنوعی طور پر بھی جو بڑے بڑے بنگلے بنتے ہیں یا بڑے بڑے جو گھر بنتے ہیں یا بڑے بڑے جو موڈل ہاؤسز بنتے ہیں یا جن چیزوں کو انسان یعنی اگر کوئی دنیا کے سب سے زیادہ وسائل رکھنے والا شخص ہے وہ بھی اپنے رہنے کے لیے جو جگہ پسند کرتا ہے اس کے اندر یہ دونوں چیزیں ضرور رکھتا ہے گویا انسان کے ادراک کا جو میعار ہے انسان کے ہاں جو حسن و جمال کا اور خوبصورت منظر کشی کا جو بہترین میعار ہے وہ یہی ہے کہ وہاں باغات بھی ہوں اور نیچے نہریں بھی جاری ہوں اس لیے اللہ تعالیٰ انسان کے اس میعار کو برقرار رکھتے ہوئے انسان کے اٹریکشن کے لیے فرماتا ہے جنات ان تجری من تحت الانہار کہ جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں وہ کیسے جاری ہوں گی وہ کیسے باغات ہوں گے نیچے نہروں کا کیا مطلب ہے شیشہ ہوگا اس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی یا ایک طرف باغ ہوگا اس کے نیچے ذرا گہرائی میں پانی ہوگا اس کا کیا مطلب ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے جب کسی آنکھ نے اس کو دیکھا نہیں کسی کان نے سنا نہیں اور کسی دل پر کبھی کسی بشر کے دل پر کبھی خیال نہیں گزرا تو ہم اس کا تصور کیسے قائم کر سکتے ہیں یہ متشابہات قرآنی سے ہے لیکن اللہ تعالی یہ انسانوں کو اہل ایمان کو یقین دلاتا ہے ثواب من عند اللہ یہ تمہارے لیے جو اہل ایمان کے لیے یا بدلے کے طور پر ہے جو تمہیں تکلیفیں اٹھائیں دین کے لیے واللہ عندہ حسن الثواب اور اللہ سے بہتر کون ہے جو بدلہ دینے والا اللہ کے پاس بہترین بدلہ ہے تمہارے اعمال کا اللہ تعالی مجھے اور آپ کو وہ کردار اپنانے کی توفیق عطا فرمائے اور اس طرح کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے جس طرح کی زندگی اللہ کو مطلوب ہے تاکہ ہم قیامت کو اور آخرت کو وہ انامات وہ اچھا بدلہ جو اللہ نے اہل ایمان کے لیے تیار کر رکھا ہے وہ حاصل کرنے کے اہل بن جائیں اسی دعا کے ساتھ ناظرین کرام آج کا پروگرام ختم کرنے کی اجازت چاہتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ